خاتون سے مبینہ حراسانی کے الزام میں پی ٹی آئی کے رکن سے نسملی شبیر قریشی کو کراشی میں گرفتار کر لیا گیا ہے شبیر قریشی کے اہلیہ نے الزام کو مسترد کر دیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے واقعے پر شدید رد عمل دیا گیا سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ حکومت تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے خاتون سے مبینہ حراسانی کا الزام پی ٹی آئی کے رکن سے نسملی شبیر قریشی کراچی سے گرفتار پولس کے مطابق 18 جون کو لیاقتباد کی رہائشی خاتون نے تحریک انصاف کے ایم پی اے شبیر قریشی کے خلاف نوکری کا جانسہ دے کر حراسہ کرنے کا مقدمہ درج کرایا تھا گزشتہ رات سائٹ بھی پولس نے کلپٹن بلوک ٹو میں ایم پی اے شبیر قریشی کی رہائشگاہ پر چھاپا مار کر گرفتار کر لیا ایم پی اے کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے شبیر قریشی کی اہلیہ نے کہا ہے کہ ان کے شوہر پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے وہ تمام بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتی ہیں پی ٹی آئی رہنوما حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ شبیر قریشی کو ان کے فلیٹ کے نیچے سے گرفتار کیا جب وہ نماز فجر ادا کرنے گھر سے نکلے تھے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ پولس معلومات دینے کے لیے تیار نہیں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وہ واقعے کے مضمت کرتے ہیں شہر میں اب اراکین اسمبلی بھی محفوظ نہیں آئی جی ستنچ شبیر قریشی کو بازیاب کرائیں بسورت دیگر آئی جی آفس کے باہر احتجاج ہوگا